اسلام علیکم ویورز امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے آج کی ویڈیو میں ہم لیکچرر میتمیٹکس پیپر اپلوڈ کرتے ہیں یہ ٹیسٹ فیڈل پبلک سرویس کمیشن کے جانب سے دو اکتوبر دو ہزار بیس کو ہیل کیا گیا ہے اور آج کی ویڈیو میں نے وہ کویسنز اپلوڈ کیے ہیں جو مجھ تک پہنچے ہیں ان کو سال نہیں کیا انشاءاللہ سولوشن نیکس ویڈیو میں پروائیڈ کروں گا تو چلیے شروع کرتے ہیں ویڈیو کو ایکسنٹریسٹی کیا ہوتی ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں نیچے میں نے ایلپس کی ایسنٹریسٹی پروائیڈ کی ہے ایلپس کی لئے ایسنٹریسٹی زیرو اور ون کے درمیان ہوتی ہے سرکل کی ایسنٹریسٹی زیرو ہوتی ہے پیرابولا کی ون ہوتی ہے جبکہ هائیپربولا کی ایسنٹریسٹی گریٹر دن ون ہوتی ہے انشاءاللہ اس کا سولوشن تمام پیپر کا میں نیکس ویڈیوز میں کوئسن تو کوئسن سول کروں گا آج کی ویڈیو میں صرف کوئسن ہی اپلوڈ کیے ہیں کوئسن نمبر ٹو ہے ایمٹی سیٹ ان ای میٹرک سپیس اس میٹرک سپیس میں جو ایمٹی سیٹ ہوتا ہے وہ اوپن ہوتا ہے کلوز ہوتا ہے یا بوت اوپر ان کلوز تو آپ نے یاد رکھنا ہے کہ جو میٹرک سپیس میں ایمٹی سیٹ ہوتا ہے وہ اوپن بھی ہوتا ہے اور کلوز بھی ہوتا ہے اسی طرح ٹپولوجی کے لیے بھی آپ اوپن سیٹ کلوز سیٹ سے کنسپٹ کو پڑھ لیں کوئسن نمبر ٹری ہے ان میں سے کون سا سیٹ کاؤنٹیبل ہے تو ویورز یہاں پر سیٹ آف ریشنل نمبر کیوں جو سیٹ ہے وہ کاؤنٹیبل سیٹ ہے باقی تمام سیٹ آر اور زیرو ون یہ تمام انکاؤنٹیبل ہیں پولر کوڈنیٹس آف پوائنٹ آپ کو پولر کوڈنیٹس گیون ہیں اب پولر کوڈنیٹس کیلئے فرسٹ ویلیو آر ہے جبکہ سیکنڈ ویلیو ٹیٹا ہے یعنی انگل تو آپ نے فائن کرنا ہے کارٹیزیم کوڈنیٹس فارمولا کے سامنے ہے ایکس ایکل ٹو آر کاؤس ٹیٹا وائ ایکل ٹو آر سائن ٹیٹا یہاں پر ویلیوز پوٹ کریں اور اس کے بعد ایکس اور وائی کی آپ ویلیوز نکال لیں گے فارمولا کو یوز کرتے ہوئے سائن ٹیٹا سائن ٹیٹا دیمنشن لیس کونٹیٹی ہے اس کے کوئی دیمنشن نہیں ہوتے ٹیٹا انگل ہے اور جب ہم اس کا سائن لیتے ہیں تو ہمارے پاس ایک نمبر آتا ہے تو یہ دیمنشن لیس کونٹیٹی ہے آپ کو دو لائنس گیون ہیں ایکویشن آف لائنس آپ کو گیون ہے اور آپ کو یہ بھی گیون ہے کہ ایکویشن آف لائنس پرپینڈکولر ہے اور ایکس کی ویلیو فائنڈ کرنی ہے اب آپ نے یہ بات یاد رکھنی ہے کہ جب دو لائنس پرپینڈکولر ہوتی ہیں تو ان کا ڈاٹ پروڈکٹ دو ویکٹرز کا ڈاٹ پروڈکٹ زیرو کے ایکول ہوتا ہے یعنی کہ اے ڈاٹ بی ایکول ٹو زیرو مینز دیٹ اے اینڈ بی آر پرپینڈکولر تو وہاں سے آپ نے ایکس کی ویلیو فائنڈ کرنی ہے نیکسٹ کوئسن ہے کیپلرز تھرڈ لاہ کے بارے میں کہ سٹیٹمنٹ گیون تھی جس میں آپ نے کیپلرز تھرڈ لاہ کو بتانا تھا کہ کیپلرز تھرڈ لاہ کون سا ہے تو اسی طرح آپ نے فرس لاہ سیکنڈ لاہ باقیوں کو بھی دیکھنا ہے کوئسن نمبر ایٹ ہے ایف آف ایکس فنکشن آپ کو گیون ہے اور ایف انورس آف ون فائنڈ کرنا ہے پہلے یہاں سے ایف انورس آف ایکس فائنڈ کریں ایف انورس آف ایکس فائنڈ کرنے کے بعد آپ ایکس کی جگہ ویلیو پڑ کر دیں تو آپ کے باس ایف انورس آف ون آ جائے گا اسی طرح کوئسن میں نے اپنے پچھلی ویڈیوز میں اپلوڈ کی ہیں تو آپ وہاں سے دیکھ سکتے ہیں کوئسن نمبر نائن وولیوم آف کون کا فارمولا تو وولیوم آف کون کا فارمولا بھی آپ دیکھ لیں گے اس کا کیا فارمولا ہوتا ہے اسی طرح کوئسن نمبر ٹین میں ہے سرفیس ایریا آف سیلنڈر سرفیس ایریا آف سیلنڈر کے بارے میں بتانا ہے سرفیس ایریا آف سیلنڈر کا بھی آپ فارمولا یاد کرنے اسی طرح باقی شیپس ہو سکتی ہیں ڈسک ہے پیرلل پائپڈ ہیں وغیرہ تو ان کے بھی آپ وولیوم اور ایریا کو یاد کر کے جائیں دیکھ کے جائیں کوئسن نمبر 11 فائنڈ لیمٹ ایکس اپورجس ٹو زیرو سکوئر روٹ ایکس پلس فور مائنس فور بائی ٹو ایکس یہاں پر ہمیں لیمٹ کی ویلیو فائنڈ کرنی ہے تو یہ کوئسن بھی سول کرنا کوئی مشکل نہیں ہے اگر زیرو بائی زیرو کی فارم بن رہی ہے تو آپ لوپیٹل رول اپلائے کر اس کو سول کر سکتے ہیں کوئسن نمبر 12 فائنڈ ڈیریویٹیو آف دیس ون ڈیریویٹیو فائنڈ کرنا ہے سائنڈ انورس آف کاؤز ایکس کا تو سائنڈ انورس آف ایکس کا ڈیریویٹیو آپ کو آنا چاہیے وہاں پر یہ فارمولا یوز کریں گے اور اس کے بعد ساتھ جو فنکشن گیون ہے اس کا بھی ڈیریویٹیو لیں گے تو یہ بھی ایزی قویسن ہے نسبتاً قویسن کو دیکھتے ہوئے پیپر کافی آسان آیا ہے کیونکہ زیادہ تر قویسن آپ کی ایف ایسی اور بی ایسی لیول تک کی ماتمیٹکس جو ہے وہاں سے آئے ہیں نیکس قویسن میں بھی لیمٹ ہی فائنڈ کرنا ہے اگر آپ کو یہاں پر سمجھنا آ رہا ہو یہ لیمٹ زیرو بائی زیرو کی فارم بن رہی یا انفرینٹی بائی انفرینٹی کی تو آپ ان تمام قویسن میں لوپیٹل رول اپلائے کر سکتے ہیں اور جب تک وہ زیرو بائی زیرو یا انفرینٹی بائی انفرینٹی کی فارم ختم نہ ہو جائے اس ٹیم تک آپ لوپیٹل رول کو اپلائے کرتے رہیں یہ تمام ڈیریویٹیو آپ ایک دفعہ دوبارہ دیکھ لیں قویسن نمبر فورٹین ہے یہ بھی بہت ایزی قویسن ہے یہاں پر بھی آپ نے لیمٹ فائن کرنا ہے تو یہ بھی آپ کے لئے کوئی مشکل نہیں ہے قویسن نمبر ففٹین ہے اگر فنکشن کونٹینیوز ہو تو وہ ڈیفرنشیبل ہوگا اگر فنکشن کونٹینیوز ہو تو وہ ڈیفرنشیبل ہو بھی سکتا ہے نہیں بھی ہو سکتا یعنی کہ اس کا جو آنسر ہے وہ میں اور میں نوٹ آتا ہے کہ ڈیفرنشیبل ہو بھی سکتا ہے یا نہیں بھی ہو سکتا مگر آپ نے یہ بات یاد رکھنی ہے کہ اگر فنکشن ڈیفرنشیبل ہے کسی بھی پوائنٹ پر تو وہ اس پوائنٹ پر کونٹینیوز لازمی ہوگا یعنی یہ سٹیٹمنٹ یہ تھیورم ہول کرتا ہے مگر اس کا کنورس ٹرو ہو بھی سکتا ہے نہیں بھی ہو سکتا نیکسٹ کوئسن ہے اس سیریز کا ہم نے سم فائنڈ کرنا ہے اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ انفینٹ سیریز ہے اور ایک جومیٹرک سیریز ہے جس کا جسی کومن ریشو ہے 1 بائی 3 تو اس کے سم کا فارمولا ہے a by 1 minus r what is a first term اور r کومن ریشو ہے تو آپ اس فارمولے کو یوز کرتے ہوئے سم نکال سکتے ہیں یہ کوئسنز آپ کی سیکنڈ ڈیئر کی میتمیٹکس میں بھی ہیں سکس شپٹر میں اسی طرح بی اسی میں بھی ہیں تو آپ وہاں سے لازمی دیکھ کر جائیں کوئسن نمبر سیونٹین what is the coefficient of x raised to power 4 in the Taylor series expansion of cos 2x cos 2x کی جب ہم Taylor series expansion کرتے ہیں تو وہاں پر ایک ٹرم آئیگی x power 4 اس کا coefficient لکھنا ہے coefficient کیا ہوگا اس کا تو آپ Taylor series expansion کو بھی دیکھ کر جائیں eigen values اور eigen vectors کیا ہوتے ہیں یہ بھی آپ نے پڑھنا ہے کہ کسی matrix کے eigen values یا eigen vectors کیسے فائن کرتے ہیں یہ میں آپ کو کیوں کہہ رہا ہوں کہ آپ ان کو دیکھ کے جائے کیونکہ پانچ تاریخ کو تیسٹ فپی ایسی کا دوبارہ ریلیکچر مہد کا تو اس کے حوالے سے آپ کی اچھی طرح تیاری ہو جائے کیونکہ کچھ questions یا کچھ concept ہوتے ہیں جو بندے کے mind میں نہیں ہوتے کہ کیا یہاں سے بھی question آ سکتے ہیں تو paper میں نے اس لیے upload کیا تھا کہ آپ کو پتہ جل جائے کہ کس طرح کے questions اس test میں آئے ہیں اب یہ بات لازمی نہیں ہے کہ جو coming test ہیں اس میں بھی اسی طرح question آئے مگر آپ کو کم از کم ایک idea ہو گیا کہ اس test میں کس طرح کے question آئے ہیں next question ہے rank of the matrix will be اس matrix کا جو 3 by 5 کی matrix ہے اس کا rank کیا ہوگا اب یہاں پر جو rows ہیں وہ 3 ہیں اور column 5 ہیں rank rows پر depend کرتا ہے یعنی کہ number of non zero rows جب ہم matrix کو reduce echelon form میں convert کر دیں تو اس کے بعد جو non zero rows بچتی ہیں اسے ہم rank بولتے ہیں اب اس matrix کا rank zero بھی ہو سکتا ہے one بھی ہو سکتا ہے two بھی ہو سکتا ہے اور three بھی ہو سکتا ہے ہم یہ نہیں بتا سکتے کہ اس کا rank لازمی طور پر کیا ہوگا تو zero سے لے کر تین تک کوئی بھی number اس کا rank ہو سکتا ہے تو اس طرح questions میں آپ نے یہ بات یاد رکھنی ہے کہ ہم یہ کسی بھی matrix کا rank confirm نہیں ہوتا اگر وہ matrix given نہ ہو order given ہو تو آپ نے روز کے حساب سے لکھنا ہے zero سے لے کر جتنی بھی روز ہیں وہاں تک اس کا rank ہو سکتا ہے question number 20 interval of convergence of the power series کوئی بھی power series ہے اس کی convergence کا interval آپ کو آنا چاہیے کہ ہم interval کیسے find کرتے ہیں convergence کا اسی طرح آپ کو radius of convergence کا بھی پتہ ہونا چاہیے اس کے حوالے سے بھی questions آئے ہیں interval of convergence of power series and radius of convergence of power series question number 22 Lagrange theorem states that Lagrange theorem کس کے بارے میں ہے کیا بتاتا ہے Lagrange theorem ہمیں order of subgroup کے بارے میں بتاتا ہے کہ subgroup کا جو order ہوتا ہے وہ group کے order کو divide کرتا ہے تو یہ بھی آپ نے پڑھ کے جانا ہے گروپ کے بارے میں Lagrange theorem کے بارے میں اسی طرح order of subgroup کے بارے میں بھی آپ نے پڑھنا ہے differential equation پر میری ویڈیوز پڑھی بھی آپ وہاں سے چیک کر سکتے ہیں question number 23 set of real numbers is not a group set of real numbers group نہیں ہوتا کیوں نہیں ہوتا کیونکہ zero کا inverse نہیں ہوتا set of real number میں سے جب ہم zero کو نکال دیں تو وہ under multiplication group بنتا ہے مگر zero کے ہوتے ہوئے یہ group نہیں ہوتا question number 24 set of n cross n matrices form a group under multiplication n cross n matrices group بناتے ہیں under multiplication اگر ان کا inverse exist کرتا ہو یعنی یہاں پر invertible آپ نے یاد رکھنا ہے set of all n cross n invertible matrices form a group تمام matrices group نہیں بناتے invertible matrices ہی under multiplication group بناتے ہیں 45 number question set of all the limit points کسی بھی set کے limit points کو جب ایک جگہ پھر اکٹا کیا جائے نیا set بنای جائے تو اس set کو ہم derived set بھی کہتے ہیں limit point of a set exterior interior اور boundary of a set ان تمام concepts کو بھی آپ پڑھنا ہے 26 number question linear algebra میں سے جو questions آئیتے basis کے مطالق اور spanning set کے مطالق آئیتے تو یہ بھی آپ دیکھ لیں جو آپ کے upcoming test ہیں لیکچر کے اس کے لیے next question which of the following is linear differential equation یعنی کچھ equations given ہے differential equations اور اس میں سے linear differential equation کے بارے میں بتانا ہے تو linear differential equation کے پڑھ لیں گے تو equation کافی easy ہے next question ہے separable equation کے بارے میں یہ بھی easy question ہے اس میں آپ نے equation کو solve کرنا ہے اگر وہ separate ہوتی ہے تو separable equation ہوگی اگر نہیں ہوتی تو separable نہیں ہوگی تو آج کی ویڈیو میں جتنے question مجھے lecture mathematics test کے مل سکے تے وہ میں سارے upload load کر دیے solution provide نہیں کی انشاءاللہ solution میں next ویڈیو میں questions کے provide کروں گا تو اب fbac lecture mathematics test میں 50 number mathematics portion ہوتا ہے 20 number ہوتا ہے english portion اور 30 number کا professional test جو کہ بی 8 portion میں سے آتا ہے تو جو remaining question ہے وہ زیادہ تر آپ numerical analysis میں سے آئے ہیں اسی طرح mathematical statistics statistics کے بھی question آتے ہیں تو آپ نے وہ بھی پڑھ لے ہیں امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی اگلی ویڈیو میں دوبارہ ملاقات ہوگی تب تک کے لیے اللہ حافظ